السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مولوی مشفق احمد مظاہری کارگزار شدر شہر امرواتی جمعیت علمائے ہند الحمدللہ آج ایک اغسط بروس سنیچر عالم اسلام اور مسلمانوں کا دوسرا سب سے بڑا تہوار ادل ازہا منایا گیا لیکن جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے پانچ مہینوں سے پوری دنیا ایک وبائی مرض کرونا وائرس کا شکار ہو چکی ہے جس کی وجہ سے پورے دنیا کا سماغی تعلیمی تعمیری معاشی سارا نظام تہس نہس ہو گیا ہے جو بڑی دکھ کی گھڑیا ہے بڑے اخصوص دکھ کی گھڑیا ہے اس لیے پورے عالم اسلام نے اور خصوصا ہندوستان اور اس بھارت میں بسنے والے پورے مسلمانوں نے ملک کے اس دکھ میں برابر ساتھ اور شریک رکھتے ہوئے ادل فطر یعنی رمضان عید جس طرح حکومت کی گائیڈ لائنز سے سیدھی سادھی اور سادگی پورن منائے تھیں آج ادل ازہ بھی اسی سادگی کے ساتھ منائے گئی اور خدواند تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جوہ کی گئی یہ گڑ گڑا کر کے خدا سے یہ کہا گیا کہ اللہ تو جلد ارزلد پوری دنیا کو اس کرونا وائرس سے مجھا دے دے پوری دنیا پریشانی کے شکار ہو چکی ہے معصوم بھوکے پیاسے مر رہے ہیں غریب غربت کی کھائی کے اندر دھستے جا رہے ہیں اور میڈل کلاس لوگ بھی مجبور اور پریشان اور پشیمان زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں ہر کوئی آہ و فغا میں لگا ہوا ہے ہر کوئی بس اس بات کا منتظر ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو اور اللہ اپنی رحمت کی نظر فرمائے آج عید اور قربانی کا دن ہے تیری رضا کیلئے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے قربانیاں دی تھی تو تُو نے ان سے خوش ہو کر اپنے احکام نازل فرمائے تھے ہم بھی اسی کی خوشی میں اسی کی یار میں آج عید قربان منا رہے ہیں اور تُو سے یہ انتجا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ آج تُو اپنی رحم و کرم کی نظر دنیا پر پھیلا دے اور پوری دنیا سے اس کرونا وائرس پوری دنیا کو اس کرونا وائرس سے نجات دے دے بس انہی الفاظ بلوستان میں بسنے والے تمام ہی برادری کے لوگ ہندو مسلم سیکھ اسائی سبی کی خدمت میں اس عید کی بھرپور مسررتوں کے ساتھ عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں